کالی دل بھی بی جے پی کا پرانا سہج ہوگی ہے پرانا گھٹ بندنہ ہے دونوں پارٹیوں کا کالی دل کے سینئر نیتا سکدیف سنگی ڈینٹسا جی ہمارے ساتھ ہیں ڈینٹسا صاحب مہاراہٹر میں شیف سنہ اور بی جے پی کا جو گھٹ بندنہ کہیں نہیں کہیں ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ چکا ہے شیف سنہ نے صاف کر دیا ہے کہ ایک سو انیس سیٹیں دی جائیں گی بی جے پی کو اس سے زیادہ نہیں دیکھیں ہمیں بہت دکھ ہے کہ جو ہم دو پارٹیز انڈی اے میں اور بی جے پی کے کاس جو شروبنی کالی دل اور شیف سنہ یہ دونوں ایسی پارٹی ہیں جو بہت لمحے سمجھ سے ان کا ساتھ دے رہی ہیں اور انڈی اے کے پارٹن ہیں اگر ان کی ٹوٹتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتی ہوگا اور میں چاہتا ہوں ابھی بھی بکت ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں بیٹھ کے کوئی بھی طریقے سے ان کو کٹھے لڑنا چاہیے اور کسی کو پکی جد نہیں بنانی چاہیے لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کسے ذمہ وار مانتے ہو بی جے پی جادہ سیٹیں مانگ رہی ہے پہلے کے مقابلے تو کسے ذمہ وار مانتے ہیں بی جے پی کی جد ہے جہاں شیف سنہ اٹ گیا ہے دیکھئے جی تو تو جب کوئی بات ٹوٹتی ہے جی تو دونوں کی ہوتی ہے ایک ہاتھ تھے تو طالی بچتی نہیں ہے تو جی تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں بی جے پی جو سب سے بڑی پارٹی آج دیش میں ہے اس کو بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ایک ریجنل پارٹی کو کہیں کہ نہیں ہم ہم سے اتنی لیں گے آپ سے تو ان کو مل کے ہی کرنا چاہیے میں بی جے پی کو بھی اور شیف سنہ کے نتاؤں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بیٹھ کے اس اس مسئلے کو سل جائیں اور دونوں کٹھے لڑیں جس طرح سے کیندر میں پورن باومت بی جے پی کو ملا ہے اس کے بعد لگاتار جو سہیوگی دل ہے ان سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں حریانہ میں کلدی پجنوی کے ساتھ ان کا ناتا ٹوٹا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پورے جو حالات ہیں ان کا اثر پنجاب میں کالی دل پر نہیں دیکھے گا میرا خیال نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا تو اتنا پکا اور پرانا رشتہ ہے ہمارے ایسا نہیں ہوگا آہ کوئی نظر بھی نہیں آتا کہ ایسا کوئی ہمارے کوئی تریر پڑے گی لیکن پرانا رشتہ تو شیف سنہ کے ساتھ بھی تھا جس طرح سے پہلے بھی جو جلا پریشت کے چناؤ ہیں پنچی چناؤ تھے ان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ چکا ہے کالی دل اور بی جے پی تو کہیں نہ کہیں لگتر کھٹاس بھی دونوں کے رشتوں میں آتی رہتی ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانباجی ہوتی رہتی ہے تو ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس طرح سے بی جے پی باری پڑ رہی ہے نہیں ایسا ہے کہ بی جے سردار پرکار سنگھ بادل صاحب نے جو ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے اگر ہمارے میں یہ تو دیکھو کلویشن میں بھی ہوتا ہے ایک پارٹی میں بھی کبھی نہ کبھی ڈیفرنس تا آتی رہتے ہیں کلویشن میں خاص کر کے آتے رہتے ہیں لیکن کوئی بڑے ہمارے ایسے ایشو نہیں ہیں جس میں سے ہماری کوئی آہ بڑی دکت ہو لیکن پھر بھی کوارڈینیشن شہ میمبروں کی بنائی ہے بالسام نے سینئر لیڈرز کی آہ تین بی جے پی اور تین ہم ہیں تو اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو اس میں بیٹھ کے سلجا لیے جاتا ہے اگر پنجاب میں بھی جو آنے والے بدان صبح چناؤ ہوگے مہاراشتری کی طرح بی جے پی زیادہ سیٹوں کی مانگ کرے گی تو ایسے میں کیا کالی دل مانے گا یہ تو بقت آنے پر ہی بتائیں گے ابھی نہیں ہاں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگر بقت آتا ہے تو کیا سیچیوشن ہوتی ہے اس کے بعد ہی کمنٹ کر سکتے ہیں اگر بی جے پی اڑتی ہے تو کیا ہوگا نہیں ابھی کیا کہہ ستا ہوں میں ابھی تو بقت آئے گا تو اسی وقت بتائیں گے یہ تھے سکتے ہیں جو سینئر نیتا ہے اکالی دل کے ان کا کہنا ہے کہ بے شک جو شیف سینہ کے ساتھ بی جے پی کا گھٹ بند نے ٹوٹنے کی کاغار پر پہنچ چکا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پرانا گھٹ بند نے ٹوٹنا نہیں چاہیے اور ساتھ ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اکالی دل کا بی جے پی کے ساتھ کبھی بھی ناتا نہیں ٹوٹے گا لیکن آنے والے سمجھ میں جو پرسیتیاں بنیں گی اس کا اسی وقت جو حل نکالا جائے گا نپنجا زنگ براد ایوی پی نیوز چنڈگار